اور میلہ شریفے اور محبت سے سمجھے اور جو میری ماں میں نے یہاں کر ویٹھی ہے نا اللہ آپ کو جزا دے اور اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کو اور تفیق دے اللہ کرے ہم آل سنت کی ہر مسجد ایسی ہو کہ جہاں خواتین کے لیے بھی جمعہ کا احتمام بھی ہوتا ہو جہاں اس طرح کی روانی محافل ان خواتین کو ملے پہلے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اوپر کے سپیکر آن ہوتے تھے ہم لوگ تخریر مسجد میں کرتے تھے گھروں میں بیٹھے خواتین کے کانوں میں کچھ پڑھتا رہتا تھا ماشاءاللہ ہماری حکومتوں نے آکے اور صرف کسی پہ خاتمہ نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں آزان بھی صرف ایک سپیکر پہ ہو چار سال ہوئے ہیں ہم لوگ بھوے لے کر رہے ہیں اور میں نے کئی فورموں پر یہ ان حکمرانوں سے پوچھا کہ کیا ایک سپیکر پہ آزان دینے سے دشت کردی نہیں پھیلتی اور چار سپیکروں پہ آزان دینے سے دشت کردی پھیلتی ہے شاید آپ بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو اصل مسئلہ دشت کردی کا نہیں اصل مسئلہ مرزائیوں اور قادیانیوں کا ہے چونکہ ہمارے قانون نے ان کو منع کیا تھا کہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اپنی پکار کو آزان نہیں کہہ سکتے اپنے قلبے کو قلبہ نہیں کہہ سکتے تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور تمہارا مذہب اسلام نہیں ہو سکتا تو ان کہے یہ راؤنڈ بھوڑی اب قادیانی لا بی ان کی اوپر آئیے مکمرانوں کے انہوں نے اس پوری امت سے انتقام لیا انہوں نے کہا اب تمہیں آزانیں دلوائیں گے پر لنگڑی لنگڑی آزانیں ایک طرف کی آزان جائے گی لیکن میں ایک فلسفہ سمجھتا ہوں جو خدا کے دین سے ٹکر لیتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو دوا کر دیتا ہے مونچہ بول مونچہ بول مونچہ بول آپ کیا سمجھتے ہو میری گھر کی بنائی مکیاری کو کوئی اجھالنے کی کوشش کرے میں ڈڈا لے کے اس کے جنگ تانگیں توڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں میں نے بڑی مینک کے ساتھ کیاں کیاری لگائیے تیرا کام کیا ہے میرے گھر کی بائر لگی مکیاری کے پھولوں کو توڑنا آپ کیا سمجھتے ہو کائنات کا رب دین کے باگیوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے دین کے باگوں سے وہ کیسے اور کبر کیوں کر لیتا ہے میں تو یہ کی فلسفہ سمجھتا ہوں اللہ ایسے لوگوں کی نسلوں سے انتقام لیتا ہے آئیے ذرہ دیتے ہیں آپ فنتظرونی معاکم من المنتظر آپ ویٹ کریں اور میں اکثر کار کرتا ہوں ستہ ویدہ سے آپ ویٹ کیجئے ہمارے ساتھ رکھئے آپ ویٹ کریں انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے جو خدا کے نبی کی خدم نبوت کے باگی ہیں آپ ویٹ کریں